اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کلیام شریف میں جہاں پر حضرت بابا فضل شاہ کلیامی علی رحمہ کا مزار اکتس موجود ہے جہاں پر ان کے جو مرشد ہیں ان کا مزار اکتس پہ اسی سرزمین پہ واقع ہے ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا مزار اکتس پہ اسی جگہ پہ موجود ہے میں چلہ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس پوری جگہ کی زیارت کراؤں گا اور ڈیٹیلز دوں گا جو جو میرے پاس ہوئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین یہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے مزار اکتس ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گیا یہ آپ پر لکھا ہے باب فضل یہ رستہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے مزار اکتس پہ جاتا ہے دائیں ہاتھ پہ یہاں پر ایک مزار ہے جن کا نام ہے مولوی عبدالستار چشتی یہ پر بورڈ لگا ہوئے یہ حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے پہلی خلیفہ ہوئے ہیں دربار شریف کے اندر جیسے ہی دائل ہوتے ہیں تو آپ کو دائیں طرف مزد نظر آتی ہے جہاں پہ لوگ بان جگانہ نماز ادا کرتے ہیں اس مزد کے بلکل سامنے ہی جو ایک کمہ موجود ہے اسی پانی کو استعمال ملاتے ہیں تو اس مسجد کے بلکل ساتھ ہی یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی ایک جالیوں میں گری ہوئی ایک نشستگاہ بنی ہوئی ہے ادھر بیٹھ کے مولی صاحب چلا گیا کرتے تھے یہ ان کے نشستگاہ تھی لوگوں کے مسئلہ مسائل بھی جو تھے وہ سنا کرتے تھے ان کے دینی دنیاوی حاجات بھی کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے اور اس کے بلکل سامنے ہی آپ کو دربارے اکدس کا جو نظر آ رہا ہے بہت دیدہ زیب رنگوں سے اس کو مزین کیا گیا ہے اور اس کی جو تعمیر ہے وہ بھی خان تعمیر کا ایک شاکار ہے ادھر بیٹھ سے ہم سامنے جاتے ہیں تو یہاں پر برامدہ ہے سامنے اور اس کے اسی طرح یہ بلکل سامنے بھی آپ کو بیٹھ نظر آئے گی جہاں پر لوگ بیٹھ کے محفل ناد یا محفل ملاد وغیرہ منعقت کرتے ہیں اور یہ بلکل دربارے اکدس کے بلکل سامنے ہے جہاں آپ کا نام مبارک جہاں وہ نظر آ رہا ہے آپ کو لکھا ہوا اسی طرح ہم دربارش کے اندر جاتے ہیں اور آپ کا قبر مبارک کی زیارت بھی کرتے ہیں تو ادھر دربارش کے اندر داہل ہونے کے بعد آپ کو دائیں طرف یہ ایک آپ کو تحریر نہ لکھی ہوئی نظر آئے گی جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خاجہ فضل الدین قلیمی کی نماز جنازہ حضرت بیر محر علی شاہ صاحب نے بڑھائی اسی طرح حضرت مولوی عبدالستار صاحب کی نماز جنازہ حضرت بابو جی سرکار نے بڑھائی تھی اور اسی طرح حضرت مولوی صاحب کے جو حلیفہ تھے حضرت شاہ حسین ان کی نماز جنازہ حضرت غلام معیدین شاہ علمارف بڑھائی لالا جی سرکار نے ادا کی تھی تو ایسی نسبت حاصل اسی سلسلہ ولایت کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ولی کی عظیم درگاہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے حاجات لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے مقدس ولیوں کے صدقے اپنے دوستوں کے صدقے ان کی دینی و دنیانی حاجات جہاں وہ پوری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان علیاء کرام کے درد سے وہ نسبت بنانے اور اس نسبت قائم رکھنے کی تفیق عطاب فرمائے یہ راستہ ہے جو بابا فضل شاکلی آمی اللہ رحمہ کے مزارک تستک جاتا ہے جیسے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی ہم پر ابھی قوالی شروع ہے تو جیسے آپ کو قوالی بھی سنواتے ہیں لہاں لہاں جو لمعا جو ما جو تو سنواتے ہیں موسیقی 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 موسیقا ناظرین یہ حضرت بابا فضل شاہ قلیامی اللہ رحمہ کا مزار اکتس ہے میں اس دربار شریف کی مکمل ڈاکومنٹری بنا چکا ہوں اوپر کارڈ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور میں نیچے ڈسکرپشن پر اس ڈاکومنٹری کا لنک بھی دے رہا ہوں اب جا کے وہ ڈاکومنٹری دیکھیں بہت ہی اچھی ڈاکومنٹری ہے وہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس سے اب وہ ڈاکومنٹری ضرور دیکھیں یہ حضرت بابا فضل شاہ قلیامی اللہ رحمہ کی بیٹھک ہے یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے یا چلاورا کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے یہ وہ مقام ہے حضرت بابا فضل شاہ قلیامی کے دربار کی بلکل ساتھ ہی بیک سائیڈ پہ پچھلی طرف آپ کے مرشد حضرت حاجہ حافظ محمد شریف حان صاحب کا مزار اقدس بھی موجود ہے آپ علی رحمہ حضرت حاجہ فضل شاہ قلیامی کی پیدائش تقریباً بارہ سال قبل ہی یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور پھر جب حضرت حاجہ فضل شاہ قلیامی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا خوبی سنبھالا تو وہ آپ کے ہی شگرد ہوئے اور انہوں نے اقتصاب فیض حاصل کیا موسیقی موسیقی